بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سورے ممبر دس سورے یونس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا اور اس کا خلاصہ بیان کروں گا یہ ایک مکہ سورہ ہے اور اس پہ گیارہ رکو اور ایک سو نو آیات ہیں اس سورت کا نام سورت کے دس سورے رکو کی آیت نمبر اٹھانگوے سے لیا جا ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر ہے اس سورت میں بنگیادے تحبہ کفار ان کے آجام سے خبردار کیا گیا ہے پہلے رکو میں بظاہر قدرت کو بیان کر کے توحیدِ الٰہی اور عقیدہِ آخرت کے مطالب دلائل دے کر اس بات کے تحبیات دہانے کرائے گئی ہے کہ حملے نیک کا بدلہ نمت کے باغات کی سورت میں ملے گا اور دنیا کی عزیز زندگی اور مطمئن ہونوالی کو ٹھکانہ جہنم ہوگا دوسری رکو میں انسان کے فطرت کا ذکر کیا گیا ہے کفار کی وہی الٰہی کے انکار کرنے کے جواب میں ان کو بتایا گیا ہے کہ اصل میں سب انسان ایک حمد ہے مختلف عقائد خود ساختا ہے اور جو ابھی بھی وہی مانگہ ہی لائے گا اس کے لئے عزاد بھی وعید ہے تیسری رکو میں مسیحت کی جاری ہی ہے کہ دنیا ایک فریب ہے اور انسان جو چاربازیاں کرتا ہے فرشتوں کو لکھ لیتے ہیں جو انسان فشی اور غم میں اللہ ہی پر فرصہ رکھتے ہیں وہ جمعہت کے حق دار ہوں گے اور مشرقین دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور جن کو شریک ٹھڑاتے تھے وہ ان سے بیزاری کا اظہار کرے گے چوتھر رکو میں پھر اللہ کی وطان ہے وہ دلائل دیکھا وہی الٰہی کے انکاریم جو محض گمانگ کی پیروی کرنے والے ہیں اسے کہا گیا ہے کہ تم اپنے تمام شریکوں کو جمع کرو اور ایک صورت بنا لاؤ اگر تم سکے ہو پانچویں رکو میں انہا آقابت اندیش لوگوں کے انجام انکر ذکرائل جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے دل لگایا اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ دنیا انتہاں کی جگہ ہے اور ان کے پاس اتنی ہی مولت ہے جتنی وہ سانس لے رہے ہیں اگر انہوں نے اس مولت سے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کے لئے ہمیشہ کا خسارہ ہے چھتے رکو میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آخرت میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا ساتھ میں حکومہ قدرت کے نشانے کے ساتھ اللہ کی محسنانیت اندلائل دے کر امام والو کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے رویوں کے بارے میں تسلی دی گئی ہے آٹھویں اور مولت حکومہ حضرت محمد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکرہ ہے جنہوں نے حق کی طرف بلایا ہے مگر ان کی سرکشی پر گورنات میں آ پکڑا فڑان کا واقعہ ویان کیا جا ہے جس میں سمندر میں غرب ہوتے وقت توبہ کی مگر تب تک توبہ کا وقت گزر چکا ہے جنہا چاہاں اس کی لاش کو انسان کے لیے عبرت کا نشان منا دیا جا دس ورکمہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکرہ ہے اور کفار کو بتا دیا جائے کہ اگر وہ ابھی بھی شک مرہے تو انقسام اٹھائے گی اور آخری رکو میں علامیہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے وہ عقیدہ اور مفلق جس پر چلنے کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی ان ہدایت دی جس اس میں قدم کوئی تنمیم رہے کی جا سکتی جو اس کو قبول کرے گا وہ فلاح پائے گا اور جو اس کو چھوڑ کر غلط رہاں پھٹے گا وہ ظالموں سے ہوگا و آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی